اسلام علیکم میں گریٹ 3 کے اوڈو ٹیچر مسٹر مہرہ آج میں نے آپ روحوں کو کاروانی ہوتی میں نظم جو ہم نے پڑی تھی ناس ٹائنک دیکھتا ہے بھکری در نمی پال نے لکھی تھی اس کے بارے میں ہم نے بڑا سوالات جو ہیں وہ کچھ کی نئے الفاظ ہم نے اس میں پڑی تھی آج دوبارہ سی ٹکر اس کا ریویو کر لیتیں گی چراغہ وہ جگہ جہاں جانورہ بھانس کھاتے ہیں سرابتا سرسفاؤں تک کائروں پرندوں جان پر آبننا مشکل میں آجانا بروں کی جان کرونا ظالموں کو بد دعائیں دینا پالا پڑنا واسطہ پڑنا بڑھوڑانا مہین میں برا بھلا کہنا رام پڑنا فرما بڑھا بنانا خدا لگتی کہنا سچھی انصاف کی پاتھ کہنا بنو جنگلوں کھٹتا دارفا بزران بزر بسر زیبہ مناسب لیلہ شک پر شکایت پرکتا چانچا اور سمجھ سوالات اس کے کچھ اس طرح سے ہیں کہ گائی کو انسان سے کیا شکوا ہے ہاں گائی کو انسان سے شکوا تھا کہ اس کو دل رات مانت کرتی تھی لیکن اگر وہ کتھ اکم دیتی تھی یا کم دور جاتی تھی وہ بچ پر بچ پر بچ پاتا تھا اچھا بکری نے گائی کو کیا سمجھایا بکری نے گائی کو یہ سمجھایا ہے کہ اگر آدھ بھی نہ ہوتا تو ہمیں سایا نہ ملتا ہمیں کھانے پینے تو نہ ملتا جنجل میں اگر ہم رہتے تو وہاں پر جانوروں کا در اور خوف ہوتا ٹھیک ہے تو اس کا ہم نے شک و شکایت نہیں کرنا چاہیے بکری کی بات سمجھا گائی نے سوچا کیا سوچا کہ بکری ہے تو ویسے چھوٹی لیکن بات چکر وہ سب چھی کہتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کہانی کو مختصر اس نظم کو مختصر کہانی میں ترہی کیجئے اچھا میں نے آپ کو انسا پوچھا تھا آپ کو انہوں نے مجھے بتایا ہے اس کہانی کو یعنی نظم کو کس طرح سے بیان کیا ہے اللہ مہینگ والی اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں شیر کی صورت میں بیان کیا ہے شاید نظم کی صورت میں بیان کیا ہے آپ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کریں ٹھیک ہے نصر کی صورت تو اس کے تھوڑے سے کریکٹس کر لے میں آپ نے موز ہے الفاظ کے جنمائنے ہم بہت پوچھوں گے اس طرح سے یہ کہانی جو ہے نظم کی کہانی جو نہیں ہے وہ بہت سمجھ ٹھیک ہے جزاکشن اللہ کی آئی کار